السلام علیکم سٹورنٹ مائی نیم اسینا حبیب اور جسا ہم نے فرسٹیر کے امیسی چپٹر ون کا لیکچر ون جب فرسٹیر کے امیسی چپٹر ون کو سٹارٹ کر رہی ہے تو لیکچر ون بھی اپلوڈ کر دیا ہے جس میں رولز آف سگنیفن کے فجر پڑھتے ہو آج جو ہے آج جو ہے میں جو ہے میں چاہا رہی ہوں کہ پہلے میں وہ ٹرک سمجھاؤں ایمپریکل فارمولا مولیکل فارمولا اور جو ریلیشنسپس ہیں مہاس 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 والیوم کے وہ سمجھ کیا کہ کسی جسے اللہ کی طرح ہوں تک ہے اس علم وقت اسو جیسے مجھے امپریکل فارمولا جو ہےмен میں سمجھا رہی ہوں çok easy ہے امپریکل فارمولا ہے جو ملتا ہے انسانس ہے ایکس پیرمنٹ کے اسے آپ کو ملتا ہے باستے کے لئے اسے ایکس پیرمنٹ کے لئے کس کا فارمولا شخص ہے آپ پتہ ہوئی ایک اپشن میں سے ایک اپشن جو ہے وہ ایمپیریکر فارم ملکا ہوگا تو جس نے ڈاکٹر ادینہ وزیر اکیمری سے ورٹ ٹور سمجھا ہوگا وہی جو ہے کریکٹ اپشن پر ٹک لگائے گے جو کہ ایمپیریکر فارم ملکا ہے ٹھیک ہے سو یہ بات ہو گئی کہ ہمیں ایکس پیونٹ کے ذریعے ملتا ہے اور آگے کیا ہے کہ اٹ کیا ہوگئے تو مجھے بہت ایدا نازلہ ہو رہا ہے اچھا اب آگے جو ہے آگے ہمارے پاس اس کی ڈیفینیشن ہوگی میں تھوڑا سا زوم کر لوں کہ ورنہ پھر مجھے نظر نہیں آئے گا اچھا اب یہ کہہ رہیں کہ یہ ریپریزنٹ کرتا ہے سیمپلیس ٹریشو ایمپرکر فارم ملکا جو ہے ریپریزنٹ کرتا ہے سیمپلیس ٹریشو ریپریزنٹ کرتا ہے کمپانڈہ میں جو کمپان ہونے والے ایٹم ہیں ان کی سمپلیس ٹریشو کو شعور کرتا ہے ہمپرکر فارمولا ہوا ٹھیک ہے کس طرح سے؟ دیکھیں ہمپرکر فارمولا ہوا دیکھ سیمپلیس ٹچے آئیت ہے یہ گھنزین کا مولکیلر فارمولا سی سکس ایٹھ سکس ہوتا ہے مولکیلر فارمولا میں نہیں پڑھایا ہے لیکن مالکیلر فارمولا جو ہے ایکچول نمبر اف ایٹمز کو شوہ کرتا ہے جو جو پہتا ہے اس میں کاربن کے 6 اور ہائیڈوجن کے 6 نہoly ver ملکنہ فرمولا لیکن اس کی بازی بانسین بھی بانسینح وつی tablets جیسے اینکرے طرح چھ لکھیں گے لیکن ایک بانسینہ سو اس طرح سے اگزیمپل اب آپ کو ڈیفینیشن بھی سمجھ آ گئی ہوگی کس طرح سے یہ سیمپل ریشو شو کرتا ہے یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ بینزین مولیکیول اس کمپوز کی بینزین مولیکیول کمپوز ہوا ہے اپ دا ایلیمنٹ سے کون سا ایلیمنٹ کاربن اور ہائیڈوجن سے اندہ ریشو اور اس کی ریشو کیا ہے ون ون صحیح ہے اسی کو شو کر رہا ہے نا کہ ون ون ریشو لیوی ہے اچھا جنرلی ایمپیریکل فارمولا ڈیز نوٹ ریپرزنٹ اور جنرلی جو ایمپیریکل فارمولا ہے وہ نہیں ریپرزنٹ کرتا ہے کہ اس کو ایکچول نمبر آف ایٹم یعنی ایکچول نمبر آف ایٹم جو ہوتے ہیں نا مولیکیول میں اس کو وہ ریپرزنٹ نہیں کرتا ایکچول نمبر تو مولیکیول فارمولا کرتا ہے نا یہ ایمپیریکل فارمولا نہیں کرتا اس کو ٹھیک ہے یہ ایکچول نمبر تھی کہ سی سکس ہے کاربن سکس ہے اور ہائیڈوجین سکس ہے یہ ایکچول نمبر کو جو شو کرتا ہے وہ مولیکلر فارمولا ہوتا ہے نوٹ ایمپیریکل فارمولا ٹھیک ہے یہ وہی بات دتا ہی جا رہی ہے دیا اور سم کمپاؤنٹ کچھ کمپاؤنٹ ہوتے ہیں سپیشلی آئونک کمپاؤنٹ یعنی سم کمپاؤنٹ کچھ کمپاؤنٹ ہے جو کہ سپیشلی اس میں کون آ جاتے ہیں آئونک کمپاؤنٹ اور وہ آئینک کمپاؤنڈ کون سے ہے which have some empirical which have same empirical and molecular formula یعنی کہ کچھ کمپاؤنڈ اس طرح ہے کچھ مرقبات اس طرح سے ہیں اور specially اس میں آجاتے ہیں آئینک کمپاؤنڈ کیونکہ ان کی کیا ہوتے ہیں ان کی جو empirical اور molecular formula بلکل سیم ہوتے ہیں کچھ اس طرح سے کمپاؤنڈ ہیں اور specially آئینک کمپاؤنڈ جس میں ان کا empirical formula اور molecular formula بلکل سیم ہوتے ہیں for example کیا ہے مگنیشم اکسائٹ اور سوڈیوم کلورائیٹ کلشم کاربونیٹ ایکسیکٹرہ یہ سب کیا ہے آئونک ہے CH4 جسے میتھین کہیں گے H2O واتر یہ کوولینٹ ہے یہ وہ کمپاؤنڈ ہے جن کا ایمپیریکل فارمولا اور مولیکل فارمولا سیم ہوتا ہے یہ بھی ہم سکیوز میں آ سکتا ہے آپ کو مینگنیشم اوکسائیڈ دے سکتے ہیں سوڈیوم کلورائیٹ کلشم کاربونیٹ یہ سب آئونک کمپاؤنڈ آئونک لکھا ہے یہ یاد رکھے گا مینگنیشم اوکسائیڈ میرے ساتھ دھو رہا ہے مینگنیشم اوکسائیڈ سوڈیوم کلورائیٹ کلشم کاربونیٹ ایز آئونک کمپاؤنڈ ان کا سیم ایمپیریکل اور سیم مولیکل فارمولا ہوتا ہے یہ ہم سکیوز میں پوجہ جا سکتا ہے اور کوولینٹ میں بھی اور بھی بہت سے ہیں لیکن آپ کو یہاں تین منشن ہے اور کوولینٹ میں دو منشن ہے جو کہ میتھین ہے اور وارٹر ہے ٹھیک ہے سو یہ بات یاد رکھے گا اس ایم سکیوز آ سکتا ہے اور یہ جو ہے نیچے جو ہے یہ نیمیریکل کو سالف کرنے کی سٹیپ بتائے میں صحیح ہے تو آپ لوگ کو تو وہ کرنے نہیں ہے یہ تو فرسٹیئر والوں کے لیے یہ کیا کیا ہے تو یہ فرسٹیئر والوں کے جو میں سمجھاؤں گی پورا ان کے لیے نیمیریکل وغیرہ لکھنا پڑے گا مجھے جو کہ میں نے ابھی نہیں لکھا سو ٹرکس کی بیس پر انٹی ٹیسٹ والوں کے لیے میں نے یہاں پہ کوپے میں لکھاوائے سو میں وہ سمجھاؤں گی ٹھیک ہے ابھی فرسٹیئر والوں کے لیے نیمیریکل انشاءاللہ میں جلد اپلوڈ کروں گی واقعی وہ ٹیکس بک کی ریڈنگ یہاں سے دیکھ لیجے اور جو میں ڈیفینیشن سمجھاتی ہوں اگر ان کو یہاں سے ایسی لگ رہی ہے تو یہاں سے یاد کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب جو ہے میں آپ کو یہ ٹرک بتاتی ہوں کہ آپ کو کیونکہ جو ہے فرسٹیئر والے کے مستک آپ نے بھی کیوں گے آپ نے بھی فرسٹیئر پڑھ کے آئے یہاں تک تو دیکھیں اس میں اتنا بڑا جو ہے یہ پورا نیمیریکل ہوتا ہے بہت سے سٹیپ ہوتے ہیں میں تو بہت چھڑتی تھی اپنے ماہ میں اس بیکر فارمولا سے لیکن مجھے بہت ایزی لگتے ہیں کیونکہ وہی ٹرک کی بیس پہ تو ایزی ہے اور جلدی ہو جاتے ہیں دیکھئے نٹی ایس دوہزار گیارہ کا میں نے کوشن اٹھایا ہے ٹھیک ہے اور اس کے سٹیپ اپنے فارمولا لکھا وایا ہے اپنے فارمولا جو ہے ہمیں انٹی ٹرسٹ کے حوالے سے انٹی ٹرسٹ پہ پہتا ہے ایم کیٹ بھی آجاتا ہے ٹھیک ہے اچھا تو وہ کس طرح سے شورٹ ٹرکز کی طریقے کر سکتے ہیں تو وہ جس طرح میں نے لکھا آئے آپ لوگ بھی اس طرح سے لکھے گا صحیح کہ آپ کو کیا کرنا ہے سٹیپ ایک کیلکولیشن کرنی ہے کیلکولیشن کی یعنی کیلکولیشن 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 لیکن یہ تو سٹیپ ہیں یہ جو ہے سٹیپ بتائیں کہ سٹیپ پرے آپ کو ماس کی پرے ماس نکالتے ان کی کیلکولیشن کرتے پھر پر پر سٹیپ نکالتے پھر مول نکالتے پھر سمپلی سٹیپ نکالتا ہے داری سب سمپلی سٹیپ سٹیپ فارمولا کیا بتاتے سمپلی کیا ہوتا ہمیں پرسنٹیج پرسنٹیج سک گیبن ہوتا یعنی پرسنٹیج گیبن ہوتی اور دو کام کرنے ہوتی مول سٹیپ سٹیپ کام کرنے صرف ہمیں ارنے صرف دو کام کیونکہ ہمیں پرسنٹیج گیبن ہوتی ہم سٹیپ سٹیپ فور کو ہی پھولو کریں گے ٹھیک ہے بتاتی ہوں کس طرح سے پرسنٹیج گیبن آپ کو دیکھیں ڈی ایم سٹیپ 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 کنٹیج کاربن سٹیپ کاربن ہوتا 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 سٹیپ 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 پرسنٹیج پرسنٹیج تک گیبن مولیش اور سٹیپ سٹیپ مولیش 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 میش نکال مولیش ایم ماس پرسنٹیج کتنی دی ہے 72% کاربن اور اس پرسنٹیج کو ہم کس سے ڈیوائیڈ کریں گے مول ریشو بتا ہے کس طرح نکلتا ہے پرسنٹیج ڈیوائیڈ بائی ایٹومک ماس یعنی ایٹومک ماس کتنا ہے 12 پرسنٹیج 72 ڈیوائیڈ بائی 12 تو اس کو بداؤٹ کلیٹر کرنا ہے تو 2 کے ٹیبل میں 12 2 x 6 2 x 3 x 6 1 x 6 6 6 6 یہ آپ کو بھی آتا ہوگا اب ڈیوائیڈ بائی 12 ڈیوائیڈ بائی 1 ڈیوائیڈ بائی 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 بھی چیز ڈیوائیڈ ہوگی تو وہ ہی ویلیو آئے گی سیمپلیس ریشو میں ہم کیا کرتے ہیں سیمپلیس ریشو میں جب ہمارے پاس مول ریشو نگلے نا اس کو ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں اس مول ریشو سے جو سب سے کم ہوتا ہے تو اس میں سب سے کم کون سا ہے 6 ہے 12 یا 1 ہے 1 ہے نا تو اس کا مطلب ہم ان مول ریشو کو 1 سے ڈیوائیڈ کریں گے تو سیمپلیس مول ریشو مول ریشو 6 اور لیس سیمپلیس ریشو کون سا ہے 1 یعنی سیمپلیس ریشو آف کاربن کو لیس سیمپلیس ریشو سے دیوائیڈ کرنا ہے سیمپلیس ریشو آف کاربن 6 تھا لیس جو تھا وہ 1 تھا تو 6 6 ہی آ جائے گا ہائیڈوجین کا کتنا تھا مول ریشو 12 اور لیس تھا 1 تو 12 بھی آئے گا 1 سے دیوائیڈ ہو رہا ہے تو وہ ہی ویلیو واپس آ جائے گی اور یہ 1 اس کا مطلب ہمارا جو آنسن ہے وہ ان میں سے کون سا ہوگا انہوں نے کاربن ہائیڈوجن اکسیجن دینا اس کا مطلب کاربن سکس ہوگا ہائیڈوجن ٹوالب ہوگا اکسیجن ون ہوگا اب دیکھیں کاربن کتنے ہے سکس یہ تو نہیں ہو سکتا کاربن سکس اکدر کاربن سکس ہے اور ہائیڈوجن ٹوالب یہ بھی ٹھیک لگ رہا ہے یہ انہوں نے یہ اپشن ڈبل کر کے لکھ دیا یہ کاریکٹ اپشن یہ ہے کچھ بھی نہیں ہوتا تو ایک ہی ہوتا ہے تو کاریکٹ اپشن ہمارا کیا ہے یہ سی سیکس ہے اور ایچ جو ہے وہ ٹوالب ہے اکسیجن ون ہے کاریکٹ اپشن ہمارا آ گیا یہ اینٹی ایز ہزار گیارہ کا تھا اور آپ لوگ اس طرح کی سوال نکالے گا اور پریکٹس کیجئے گا میرے پاس ایک بھوک رکھی ہوئے جسے بہت ہی ٹف قسم کی سوالات ہیں اچھا اب میں ایک دوسری جو ہے سمجھاتی ہوں آپ کو ٹھیک ہے تھا کہ آپ لوگ کیا کنفیوز نا اچھا یہ دیکھیں ایک کمپاؤنٹ ہے جس میں کنٹین کتنی ہے نائٹروجن و اکسیجن اندر ریشو 28 گرام اب پہلے انہوں نے دیکھو نائٹروجن لکھاوائے یہ اس میں بھی کچھ سٹوڈنٹاں گھش بیش کر دیتے اس وجہ سے میں ہر چیز بتانی پڑتی ہے مجھے تو کنٹین نائٹروجن یعنی نائٹروجن پہلے اس کا مطلب جو پہلا جو ویلیو ہوگی نائٹروجن کی ہوگی تو نائٹروجن کی 28 گرام ہے اور پھر اکسیجن ہے اکسیجن یہ اکسیجن کی ایٹی گرام ہے ٹھیک ہے رسپیکٹیوی یہ دا فارمولا آب آپ بتائیں نائٹروجن اکسیجن کا کیا فارمولازم سے بنے گا سو آپ کیا کریں گے آپ بولیں گے میں اس یہاں پہ تو پرسنٹیج ہی نہیں دی لیکن ہمیں بتا ہے کہ پرسنٹیج کے بعد سے کام کرنا ہے ٹھیک ہے ہم اس کو پرسنٹیج کنسیدر کریں گے نائٹروجن سمپلی سمال ریشو نکھا لیں گے سمپلی سمال ریشو آف کاربن کتنا ہے ٹو اور لی سمال ریشو اس میں سے کون سا ہے ٹو ہی ہے ٹو بڑا یا فائر بڑا ٹو چھوٹا یا فائف چھوٹا تو ٹو چھوٹا تو ٹو سے ٹو کینسل ہو جائے گا بنا جائے گا سر سمال ریشو آف اوکسیجن اور ڈیوائیڈ بائی لیس مال ریشو کیا ہے ٹو ٹو سے ہی کریں گے لیس مال دونوں سے اچھا فائف کو جب ٹو سے ڈیوائیڈ کریں گے میں نے خود کیا انڈیٹ اصل کو خود ہی کرنا 2.5 آئے گا ٹھیک ہے اب جب 0.5 میں کوئی ویلیو آتی نا اس سمپلیس ریشو is a fraction of 0.5 یعنی 0.5 یعنی 0.5 ٹھیک ہے 0.5 میں اگر اس طرح سے سمپلیس ریشو آئے گا 0.5 میں سمپلیس ریشو مال ریشو کی بات نہیں کرنی سمپلیس ریشو میں اگر 0.5 fraction یعنی fraction میں کوئی ویلیو آئے گی ان 0.5 میں تب جو ہے اس کو ملٹیپلائے کریں گی 2 سے ٹھیک ہے اگر 0.3 میں آئے گی تو 3 سے ملٹیپلائے کریں گے لیکن 0.5 میں آئے گی تو 2 سے ملٹیپلائے کریں گے ملٹیپلائے کریں گے دونوں کو ملٹیپلائے کرنا پڑے گا اگر ایک بھی value fraction میں آئے گی 0.5 میں آئے گا اس کا مطلب 2 سے کرنا 0.3 میں آئے گی تو 3 سے کرنا ہوگا ٹھیک ہے تو ایک کو نہیں کریں گے دونوں کو کرنا ہوگا اس وقت سمپلیس ریشو 1 1 2 2 2 2 2 2 اوکسیجن کا تو 2.5 2 5 آگیا اس کا مطلب نائٹوجن جو ہے نائٹوجن 2 اور اوکسیجن 5 یہ ہمارے بس فارمولا نکل آیا اب دیکھیں اس میں سے کونس اپشن کریکٹ ہے یہ دی ٹھیک ہے سو یہ دیکھیں آپ سکرنشوٹ لے لیں امید دیکھیں آپ سمجھ آگیا ہوگا بہت ہی ریٹیل میں سٹیپ بائی سٹیپ پڑھ آیا میں نے آپ امید کیوز نکال لے جو آپ کے پاس پریکٹس شیٹ یا امید کیوز بکس سالف کر سکتے انشاءاللہ میں بھی کراؤں گی ٹھیک ہے اللہ حافظ مجھے دعا میں ضرور یاد رکھے گا اور لائک بٹن پریس کرنا ہی بھولے گا ٹھیک ہے نیکس ویڈیو میں جو ہی مولیکل فارمولا کا سمجھاؤں گی اللہ آفظ